السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت شانک ہے ماشاءاللہ یہ جانوروں کو جو ہے نا سب بچارہ اگر ہو تو ضرور کھلانے چاہیے یہ کیکر کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ بڑے شانک سے کھا رہے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کھار لیں تو انشاءاللہ گولڈ فارمنگ کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو ان چیزوں میں آپ کو زیادہ فیدہ ہوتا ہے جو کھلا چھوڑ دیتا ہے اگر سبس پٹھے ہو تو ٹھیک ہے کسی کے پاس نہیں بھی ہوتے مجبوری ہے لیکن وہ یہ خوش و خوراک آرام سے کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ جتنی بکریاں زیادہ رکھتے جاؤ گے الحمدللہ اتنا فیدہ آپ کو اس گولڈ فارمنگ میں زیادہ ملتا جائے گا اور یہ دین بہ دین ماشاءاللہ یہ جانوریں بڑھتے رہتے ہیں بچے ماشاءاللہ جلدی جلدی بکریاں بھی دیتی رہتے ہیں اور اگر گولڈ فارمنگ کرو گے نا ماشاءاللہ آپ کو بہت ہی ریپانس ملے گا اور ماشاءاللہ بہت ہی برکت والا کام بھی ہے تو جو اگر رکھنا چاہتا ہے بڑے سائز میں بکری رکھے تو اس میں آپ کو زیادہ پیدا ملے گا تو گولڈ فارمنگ میں ایک بات کا خیال رکھنا بکریوں کی دیکھ بال ٹائم کے ساتھ کھولنا باننا تو تھوڑی مشکل تو ہے لیکن کام کو بڑھانا چاہیے انشاءاللہ جتنا آپ جانوروں کی خدمت کرو گے دیکھ بال اتنا آپ کو زیادہ ریپانس ملے گا اور ایک بات اور ہے اور بکریوں رکھو گے نا تو ایک مثال کے طور پر تین سے بھی آئے تھوڑی ٹینچن ہے آپ کو تو اگر جانوروں کے ساتھ ایک گھنٹہ بھی رہ گے وہ کھار ہیں پی رہے ہیں آپ دیکھو گے سوچو گے ساری ٹینچن ختم ہو جائے گی تو ماشاءاللہ اس میں پیدے بھی بہت ہیں اور سواب کا کام بھی ہے اور بکریاں بھی پالنا چاہتے ہو آپ سوری بکرے تو بکروں سے یہ ہے جو گھوڑ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کریں اگر جو دو چر بکرے پالنا چاہتے ہو خسی کرا کے تو ایت پہ بیچنے کے لئے وہ کار لے لیکن جو گھوڑ فارمنگ کرنا چاہتا ہے اس کو زیادہ جو فائدہ ملے گا فارموں میں ایک قسم کا آپ کا بیزنس ہے یہ بیزنس کرنا چاہتے ہو تو یہ بہت اوپر چلا جائے گا تو ان چیزوں میں آپ کو ریپونسی زیادہ ملے گا الحمدللہ تو کیونکہ دن با دن یہ سوٹی رہتی ہیں بچے ایسا وہ جوان ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری پال تیسری پال یہ پال پھر ایسے بڑھتے بڑھتے الحمدللہ یہ بہت اوپر کام چلا جاتا ہے لیکن تسلیح رکھنے چاہئے یہ جالدے بازی میں کام نہیں ہوتا آخر دو چار سال لگیں گے اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنی بریڈ بن جائے گی آپ الحمدللہ سنبھال بھی نہیں سکو گے اپنے فارم میں جو میل ہیں تو لوگ وہ بیجد جو فی میل ہیں وہ چھ مینے بعد تیار ہوگی اور آٹھ مینے کے بعد یہ کراس ہوگی آٹھ مینے کے بعد بکری بچہ جوان آٹھ مینے کے بعد کراس ہوگا اور اس کے بعد بچے بھی بکری دیں گے اس کے ماں بھی بچے دیں گی اور اس کے پھر بیٹے ایسے کام بڑھے 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 واشاءاللہ یہ بہت ہی بہت ہی بہت جاتا ہے تو انشاءاللہ جو گوٹ فارمی کرنا چاہتے ہیں جو بڑے سائز میں بکری ہے نا وہ رکھو جو موٹی ہے پاتھ وہ نہ رکھو وہ پھنڈر ہوتی ہیں بچے نہیں جاتی ان میں کافی مسئلے مسائل نگلاتے ہیں تو آپ کو جو فیدہ اور ریپانٹ ملے گا تو بڑے سائز میں جا ایک سوہ سوہ بکری ہے یا دوسرا سوہ اس کا تیسرا ہے وہ کوئی شونی ہے وہ جلدی کراس بھی ہو جاتی ہے اور جلدی بچے بھی دیتی ہے تو آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو پتھا اگر لیتے ہیں پتھے بھی راجنبوری کام سے کام اٹھارہ بیس بائیس ہزار کی ملتی ہے جو ساف ستری ہے پچھ کو آپ ایک مثال کے طور پر چھے مینے کے لوگ چھے مینے اور سامبو سال ہو گیا سال تھے اور چھے مینے کراس ہونے میں لگیں گے تو ڈیڑھ سال تو اچھے ہی چلا جائے گا اب بھی سے بکرییاں لیے آپ نے تو ان میں بریڈر چھوڑ دو تو ان چیزوں میں آپ کو زیادہ ریپانس ملے گا آپ کو بڑا بکرا بھی بکھاؤں یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ سپیشل سان رکھا ہوا بکریوں کے لیے اور اس کے قادم ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہیں تو تو اگر آپ آنا بھی چاہتے ہو ڈیڑھا گازی خان میں ویزر کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ کرو آپ کو بہت ہی خوبصورت چیزیں ملیں گی اور ایک یہ نہیں ہے سیمپل کے طور پر ہمارے پاس جانور ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوں گے تو الحمدللہ بہت ہی پیارے چیز ہوتی ہیں اور پورے پاکستان میں جانوروں کا مرکز ہے جہاں پہ ہم ہیں اور پورے پاکستان میں یہاں سے جانور جاتے ہیں اور بکرے بکریاں بڑے چھوٹے ہر سائز کی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو آپ اگر فارم بنانا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو کافی چارے دوست ہیں اگر اتنا محنت مزدوری جا کے پردیس میں کرتے ہیں تو اس گھوڑ فارمنگ میں کریں تو آپ کو کتنا ریپونس ملے گا گھر بیٹھے جو انا کا کام جو انا الحمدللہ اچھا چلتا رہے گا اگر بعض اوقات کسی کے کام پیسے آتے ہو بچے بیج دیتا ہے تو اس کے ضروریات بوری ہو جاتے ہیں پھر ماشاءاللہ بکریاں پھر کراس ہوتی ہیں بچے دیتی رہتے ہیں آپ کے سامنے جو انا اتنا ریپونس ملے گا آپ کی شوش سے بھی زیادہ تو ہمارے چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب اور لائک کرنا ہے مزید اچھی ویڈے